اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے جمیل مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جمیل مہدی ویلاگز دوستو آج انشاءاللہ پہلا ویلاگ ہے جی اور اگر اچھا رسپونس آیا تو انشاءاللہ ڈیلی بیسز پہ جو ہے نا وہ ویلاگ کی ویڈیو آیا کرے گی ابھی ماہو موٹر کی طرف اور گندم کو سپریہ کی ہوئی تھی ابھی اس کا ارزلڈ چیک کریں گے تقریباً چار پانچ دن ہوگیاں سپریہ کی جو ہے اور ابھی یہاں اسے جو ہے اثر دکھانا شروع ہوگئی ہوگی دوائی تو ابھی جو ہے نا آپ کو چیک کرواتی ہیں ہسلیں جو برسیم ہے وہ بھی کوشت کی ہو جاتے قریباً ساڑھے چارے کڑ سردی کی وجہ سے پہلے تو جو ہے پیچھے سے دوبارہ نہیں آ رہے تھے چارہ اور ابھی برسیم بھی چیک کرتی ہیں گندم بھی چیک کرتی ہیں اور ساتھ جو ہے جہو دریہ بارہ چودہ کڑ اس کے بھی چیک کرتی ہیں پانی دینے کی ضرورت ہے یا بارک سے کام چاہ گئے گا یہ دوستو برسیم ہے جی یہ اس کا جو پہلے بار ایک بار کٹائی کی ہے صرف اس کی وجہ سے جو اس بار جو دوند وغیرہ موسم کی شدت کی وجہ سے کافی لیٹ ہوئے ہیں یہ دوسری بار کا بھی آ گیا برسیم اور جو ملازم او در سے کٹ کلاتا دوسری طرف سے وہ میں آپ لوگ کو چیک کرواتا ہوں یہ اس بار بہت لیٹ ہو گیا ہے اور یہ جی لسانہ گھر کے لیے اس کی گوڑی پہ گرہ ہو گئی ہے ایک بار ابھی پانی دینا سوار کو بارش کم کام ہے اگر بارش نہ ہو گی تو پھر پانی دینا ہے اسے برسیم کو بھی ہو رہا ہے یہ لسان کو بھی ابھی چلتے ہیں جی دوسری طرف یہ جو سامنے ہے یہ جفدری ہے جی چارہ کے بھی کام ہاتی ہے اور گوڑوں کی ہراک ہے کافی اچھا ریٹ ہوتا ہے اس کا مارکیٹ میں اور یہ آگے جو ہے یہ چار اکڑ گندم ہے یہ بھی چیک کرواتے ہیں آپ کو دس کنال کا یہ پلاٹ ہے جی گندم کا اور اس پر دوائی کا اثر چیک کرتے ہیں جی دوائی نے کیسا اثر دکھایا ہے یہ جی دنبی سٹی دنبی سٹی اور چوڑا پتے والی دوست پرین کی تھی اور یہ انشاءاللہ یہ دوست دیکھ رہے ہیں جی اس کا جو سنٹر والا پتہ اس نے رنگ تبدیل کرنا چینج کر دیا یہ اثر یہ ایسے کرتی ہے یہ جو سنٹر والا نہ تنا اس کا جو کنیکشن ہے نیچے تنے سے ٹوٹ جاتا ہے اور جو پودے آئی ہے ہتم ہو جاتا ہے آستا آستا یہ پالک بوٹی دیکھیں نیچے گر گئی ہے یہ آج چوتھا دین ہے جی اور کافی اچھا جو ہے حرزل دے رہی ہے دوائی یہ جو دوائی علای میکسور ایکزیل ہے یہ اس کا یہ فیدہ ہے یہ جو گندم پر سٹریس نہیں آتا اس کا اثر آستا آستا کرتی ہے جو لوکل دوائیں ہوتی ہیں وہ دستی اثر کرتی ہیں گر اکر سے آپ سپریگر کے باہر نکل دیں جڑی بوٹیں گر رہی ہوتی ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ فسل پر سٹریس آتا ہے اس کا دس کنال کا یہ پلاٹ ہے جی اور دوائی چیک کر لیا جی اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے یہ پکا کھالا ہے جی سنٹر میں اس طرف بھی زمین ہے اس طرف بھی یہ پیچھے سے بارک نال کا یہ ہے جی لات اور اس میں بھی یہی صورتی آل ہے یہ دیکھیں جی جڑی بوٹیں اپنا رنگ جو ہے تو دیل کرنا شروع ہو گئی ہے اور یہ یہ چیک کریں جی یہ اندر سے جو دنبی سٹی کا ایکزگل دنبی سٹی کے لیے لائی میکس جو ہے وہ چوڑے پتے کے لیے اس کا بھی جو رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا دس کنال کا یہ پلاٹ بارہ کنال کا یہ بارہ کا آگیا اس سے نیچے اس کی جو سپریہ وہ ایک دن لیٹ کی تھی اس پر یہ اس کی طرح کا سر نہیں شروع ہو آگا آگے پھر برسیم آ جاتی ہے یہ چیک کراتے ہیں آپ کو یہ جو منجی کا کھیت ہے اس میں بیج ڈالا تھا برسیم کا اوپر سے منجی کی کٹائی کار لی جائے اور ساتھ پیچھے سے جو ہے برسیم اور سر سوہ آگئی جائے ابھی اس کی کٹائی کار رہی ہیں وہ جو بند ہے مال میں اسی اس مالتا ہے بھی یہ چودہ کنال کا پلاٹ ہے برسیم کا دس کنال وہ آگیا ہے موٹر کے پاس سات گندم ہے یہ بھی گندم ہے یہ بھی گندم ہے اس سے اوپر جو ہے وہ جو دری ہے یہ شروع میں آپ کو دکھائی ہے یہ برسیم ہے یہ دیکھا منجی ویسے ہی ہے منجی کا موڑ نظر آ رہے ہیں یہ منجی گر گئی تھی اس جگہ وجہ سے جو گری ہوئی منجی پر گرایا تھا بیج یہ جو کوئی کوئی حال لیا اس میں جو اور منجی گری ہوئی تھی اصل میں یہ جو ہے نا یہ بنی ڈالی ہوئی ہے اس میں یہ رکھا ہوا ہے کیارا دان کی پنیری کے لیے یہ جو ابھی یہ بنی کا یہ پکی کار دی ہے آگے یہ اس کی کٹائی ہو گئی ہے ایک بار مونجی کا موڑ بھی ساتھ ہی کٹتے رہے ہیں اب اس فائی ہو گیا اس کے بعد داتر چل جائے گا سانی پر اس پر یہ تھوڑی سی جگہ پڑی ہوئی ہے اس پر جب پانی پیلا دیا تھا پر سیم کو اس پر جو بیج ڈال دیا تھا اب یہ بیدر سونا سٹارٹ ہو گیا پہلے ہالی سی جگہ جا ساری ابھی آگے پر سیم ہے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کے بعد جب دری چیک کرواتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ صبح جو ہے وہ ڈیرہ کا آئے گا بھی لاک مال مریشنوں کا تین کنال جی یہ والا جو پلاٹ ہے چھوٹا سا تین کنال کا ادھر برسیم ہے یہ کافی بڑی ہے ابھی یہ انہیں بولا ہے نہ کٹیں پہلے یہ بڑا ہو گیا یہ کٹنے اس کے بعد دوبارہ یہ اور ادھر سے پانچ پر لے جوا ہے کہ بعد میں نے مانگیا میں اس کے پاس چارہ کام میں اس نے کٹنے ہے ابھی یہ جو آہری ہے گندم اس کے بعد یہ جو ہے یہ بڑا کنال کا پلاٹ ہے جو دری کا اس سے آگے وہ بھی بڑا کنال کا وہ جو آگے نظر آرہا اس فیدے کے اگلی سائیڈ پہ نیچے وہ بھی چودہ کنال کا ہے یہ بھی چودہ کنال کا ہے آگے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ایکسگل کام نہیں دیتی نکلے پتہ ہے اس پہ لائی میکس کا سپریہ کرنا ہے اس کے اندر جڑی بھوٹنگا وہ بھی ہتم ہو جائیں گے اور پیدا بار اچھی آئے گے دوستو ہمیں در نا پانی نہیں کھینچتی زمین جذب نہیں کرتی اس لئے زیادہ جیفدری کاشت کرتے ہیں اور گھر کے لئے یہ یہاں تھوڑی بہت رشتہ داروں کو دینے کے لئے گندم کام کرتے ہیں بجائی کرتے ہیں گندم کام بجائی کرتے ہیں اس لئے اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی مارکیٹ میں اچھا گندم تقریبا پیشلی بار چار زار تک گئی تھی مہارے پاس ادھر تو جو جذبری ہے یہ تقریبا آٹھ زار تک سیل ہو جاتی ہے اگر سنبھال کے رکھ لیں جب پورا زور ہوتا ہے تب سنبھال لیں اور بعد میں جب بیج کی صورت میں جاتی ہے جیسے دکاندار کرتے ہیں پچھلی بار تقریبا سنبھال لی تھی پوائن ساتھ لاکھ جو ہے وہ اوپر چلی گئی تھی مجود داریٹ کے صاحب سے یہ دربار ہے جس پر خجوریں لگی ہوں گیا بیس کی چار دواری ہوں نہیں ہے صفائی بغیرہ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ہے جو ادھر آگے گوبر گراتا ہے ملازم تین کنال کا چار کنال کا یہ پلاڈ ہے اور ساتھ سات کنال کے دو آگے پلاڈ ہیں وہ جو اوپر راستہ نظر آ رہا ہے ادھر تک باقی چودہ چودہ کنال کے یہ ہیں دو ایک سفائدہ کی اس سائیڈ سے ایک یہ یہ ادھر سے جانور گزرتے ہیں راستے سے تو ساتھ تار لگائی ہوئی جا اور اسے بھی یہ لکڑیاں وغیرہ کھاڑ کے بھی لگانے ہیں سیمٹ کے جو پلر ہیں ان کے ساتھ پھر مضبوطی سے لگیے گیا یہ جی تین کنال کا یہ پلاڈ ہے ہٹ کنال کا وہ ہے اور پانچ کنال کا وہ اس سے آگے پلاڈ ہے دو اکڑ ادھر ہے باقی جو تقریباً بنتی ہے سولہ اکڑ وہ پیچھے آپ کو ساری دکھا دی ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ڈیلی بیسز پہ ویڈیو آئیں گی اگر اچھا رسپانس ملا تو انشاءاللہ ویڈیو آتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے اگری کلچرل مشینری کا میرا چینل اگری مشینری انفو وہ بھی ساتھ ویڈیو انشاءاللہ آیا کریں گی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر نہیں گانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور صبح انشاءاللہ ڈیرے کا ویڈیلی آئے گا اور آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ وہ علاق جو ہے ماں پنجابی میں بننا ہوئی ہیں اور دل میں تو ٹھیک ہے دوستو اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ